اسلام علیکم فرنڈز جوب انفرمیشن یوٹیوب چینل میں ویلکم امید آپ خریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ فیصلباد ویسٹ منجمنٹ کمپنی کی طرف سے کافی تعداد میں پوستے جو ارنانس ہوئی ہیں اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ ہر اوز ہم آپ کے ساتھ ہر نئی آنے والی جوبز کی معلومات شیئر کرتے رہتے ہیں اس میں دو ایڈویٹائزمنٹ ہیں اور جو سب سے پہلی ایڈویٹائزمنٹ ہے یہ فیصلباد ویسٹ منجمنٹ کمپنی کی طرف سے دی گئی ہے جس میں سب سے پہلی پوزیشن ایڈوین افیسر کی ہے بی کم اور بی بی اوائلے سے اپلائے کر سکتے ہیں ایک پوست ہے تیس سال ایج دی گئی ہے اور اس کے علاوہ آئی ٹی افیسر کی پوست ہے سولہ سالہ اس میں ایڈوکیشن چاہیے ہوگی آئی ٹی کے حوالے سے کمپیوٹر سائنس میں تین سالہ ایک سے تین سال کا ایکسپیرنس بھی مانگا گیا ہے ایک پوست ہے اگلی پوزیشن ہے آفیس اسسٹن ایچ آر کی بی کم بی بی والے اپلائے کر سکتے ہیں ایٹ لیس تین سال کا ایکسپیرنس رکھا گیا ہے اس میں اپلائے کرنے کے لیے کمپیوٹر ناللیج ضروری ہے اور اگلی پوزیشن ہے جناب پلاننگ افیسر کی سیسٹین ایر ایڈوکیشن ریکوائرمنٹ ہے اور ایک سے دو سال کا تیربہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ ڈیٹا انٹری اپریٹر کی پوست ہے مینیمم گریجویٹ والے اپلائے کر سکتے ہیں آئی ٹی اور سائنس والے آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس والے اپلائے کر سکتے ہیں ایک سال کا تیربہ بھی ضروری ہے کمپیوٹر کا ناللیج بھی ضروری ہے ڈاک کلر کی میٹرک پاس کے ساتھ اپلائے کی جا سکتے ہیں پوست ایک سے تین سال کا ایکسپیرنس مانگا گیا ہے اس کے علاوہ ڈیلی فون اپریٹر کے لیے میٹرک تعلیم رکھی گئی ہے پانچ سال کا ایکسپیرنس رکھا گیا ہے اور آرمی ریٹائر ایکس سرویسمن بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نیکس پوزیشن ہے جناب ڈرائیور ایچ ٹی وی کی اور اس کے لیے لٹریٹ ہونا ضروری ہے اور ایٹ لیسٹ ایچ ٹی وی لیسنس بھی ضروری ہے دو سال سے تین سال کا تیربہ رکھا گیا ہے آٹھ پوستے ہیں یہ اس کے علاوہ ڈرائیور ٹریکٹر کی پوزیشن ہے کمرشل کے لیے اور اس کے لیے ٹریل ہونا ضروری ہے دو سے تین سال کا ایکسپیرنس مانگا گیا ہے باقی میکینیکل ٹیکنیشن کی پوست ہے میٹرک پاس ہو اور تین سے پانچ سال کا تیربہ رکھتا ہو اس کے علاوہ ویلڈر کی پوست ہو ویلڈر کی پوست دی گئی ہے جس کے لیے لٹریٹ اور میٹرکولیشن والے اپلائے کر سکتے ہیں ٹائر مین کی پوست ہے لٹریٹ ہو دو سے تین سالہ تیربہ رکھا گیا ہے اس پوست کے لیے اچھا اس کے بعد اگلی پوزیشن جو ہے وہ ایڈویٹائزمنٹ نمبر ٹو ہے اس کے لیے ڈپٹی مینجر اپریشن کی ایم ایٹ کی پوزیشن ہے سکسٹین ایئر ایڈوکیشن مانگی گی اس میں جو کہ انوائرمنٹل سائنس انجینرنگ منیجمنٹ سیول کیمیکل میں اپلائے کر اگر آپ کے پاس ایڈوکیشن ہے تو اپلائے کر سکتے ہیں جناب اور تین سے پانچ کالک ایکسپیرینس رکھا گیا ہے اسسسٹین مینجر اپریشن کی پوزیشن ہے سولہ سال ایڈوکیشن کے ساتھ اپلائے ہو سکتا ہے دو سال سے تین سال کے تیربہ رکھا گیا ہے چار پوزیشن ہیں یہ اس کے علاوہ اسسسٹین مینجر ورکشوپ کی ایم نائن میں سولہ سالہ تعلیم کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں آپ اور ایٹ لیس دو سے تین سالہ تیربہ بھی ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ اسسسٹین مینجر ٹرانسپورٹ کی پوزیشن ہے منیموم سولہ سالہ تعلیم مانگی گئی ہے جو کہ اور اس کے علاوہ دو سے تین سال کے ایکسپیرینس بھی رکھا گیا ہے آگے اسسسٹین مینجر پروکیومنٹ کانٹریک کی پوزیشن ہے جناب اس میں ماسٹر والے پلائے کر سکتے ہیں بزنس ایڈمیسٹریشن پبلک ایڈمیسٹریشن والے اور سپلائے چین والے دو سے تین سال کی ایکسپیرینس رکھا گیا اور پیفرہ کا نالیج ہونا پپرہ کا ضروری ہے اس کے علاوہ اسسٹین مینجر لیگل کورپریٹ کی پوزیشن ہے اس کے علاوہ اسسٹین مینجر ایکسپیرینس کی پوزیشن ہے سولہ سالہ تعلیم مانگی گئی ایکسپیرینس والے اور اس میں دو سے تین سال کا تیربہ مانگا گیا ہے آگے جناب اسسٹین مینجر ایڈمن کی پوزیشن ہے اور میکسیمم اس میں منیموم سولہ سالہ تعلیم چاہیے ہوگی ایم بی اے ایم پی والے اپلائے کر سکتے ہیں بزنس اور پبلک ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ بھی اپلائے ہو سکتا ہے دو سے تین سالہ تعلیم تیربہ چاہیے ہوگا ان پوسٹوک اپلائے کرنے کے لیے باقی جناب لاس پوزیشن ہے اسسٹین مینجر نیٹورک کی منیموم سکسٹین یر سولہ سالہ تعلیم چاہیے ہوگی دو سے تین سالہ تیربہ ایکسپیرینس اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ نے ڈبلیو ایف ایم سی فیصلہ باد ویسٹ مینجر کمپنی کی ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ پنجاب پورٹل جو ہے ڈبلیو ڈبلی 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 ڈوٹ جوپس ڈوٹ پنجاب ڈوٹ جووی ڈوٹ پی کے پہ جائیے وہاں سے اپلیکیشن فارم ملے گا اس کو اب ڈاؤن لوڈ کریں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو آپ فیل آؤٹ کریں اس کے ساتھ تمام اپنے ڈاکومنٹ اور ساتھ میں پاسپورٹ سائز پکچر آپ نے ایک اٹیجمنٹ کرنی ہے اور اس کو اپنے سینڈ کرنا ہے چیف ایگزیکٹیو افیسر ایم ڈی ایف ڈبلیو ایم سی کمپلیکس یونیورسٹی ایف ڈبلی ایم سی کمپلیکس یونیورسٹی روڈ نیر ڈی سی آفیس فیصلہ باد میں ان دونوں ایڈوٹائزمنٹ کی لاس ڈیٹ ہے اٹھائیس فروری دو ہزار بائیس تب تک آپ اپنی اپلیکیشنیں آن لائن اور ہارڈ کوپی ضرور سبمنٹ کروا دیجئے ویب سائٹ ویزٹ کر لیجئے گا فیصلہ باد ویسٹ میں نے کمپنی کی تو تمام ڈیٹیل مزید آپ کو وہاں سے مل جائے گی تو یہ تھی آج کی سب سے انٹریسٹنگ جوب انفرمیشن اگر آپ ڈیلی گھر بیٹھے جوب الٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں آج کے لئے اتنی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ